رحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبه المصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا الَّذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وآصحابه الكرام ابنه الكریم وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم وقلنا لهم ادخل الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدو فی السبت واخذنا منهم میثاقا غلیظا فبما نقضهم میثاقهم وکفرهم بآیات اللہ وقتلهم الانبیاء بغیر حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع اللہ علیہ بکفرهم فلا یؤمنون الا قلیلا صدق اللہ مولانا العظیم پھر ہم نے ان پر طور کو انچا کیا ان سے اہد لینے کو اور ان سے فرمایا کہ دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو اور ان سے فرمایا کہ ہفتے میں حد سے نہ بڑھو اور ہم نے ان سے گاڑھا اہد لیا تو ان کی کیسی بد اہدیوں کے سبب ہم نے ان پر لانت کی اور اس لیے کہ وہ آیاتِ الٰہی کے منکر ہوئے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے اور ان کے اس کہنے پر کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے تو ایمان نہیں لائے مگر بہت تھوڑے یہ انہی یہودیوں کے متعلق آیات چل رہی ہیں جن میں یہ بات گزر چکی کل میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جماعت آئی انہوں نے سوال کیا کہ آسمان سے کتاب اتار کر ہمیں دکھائیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمای یہ تو آپ سے یہ سوال کی ہیں کہ آسمان سے کتاب اتار کر کے دکھائیں اس سے بھی بڑا سوال انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا کیا سوال کیا تھا ارین اللہ جہرتن اللہ کو کھلے طور پر ہمیں دکھواؤ ہمیں اللہ کا دیدار کراؤ تب ہم ایمان لائیں گے تو یہ اس طرح کی جماعت ہے اس سے بھی بڑا سوال کر چکی ہے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی انہی حرکتوں پر اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا یعنی بجلی کڑک جو ہے ان کو آ کر گھیر چکی تھی پھر اس کے بعد اتنی بڑی نشانیاں دیکھ کر کے اب انہیں باز آ جانا چاہیے پرانی عادتوں سے لیکن ان یہودیوں کی ایک عادت یہ بھی ہوئی کہ وہ بچڑے کی پوجہ میں لگ گئے یہ بچڑا کیا تھا کیا پوجہ ہوئی اس کی تاریخ ہے سورہ بخرا میں بھی اس کی بات گزر چکی ہے اور سول میں پارے میں سورہ تاہا میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے بات در حقیقت یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی جماعت میں سامری نام کا ایک شخص تھا سامری حضرت موسیٰ علیہ السلام تو تسلیم کی امت میں سے ہے اور قریب ہی تھا جب فیرون کے لشکر نے پیچھا کیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایمان والوں کا اور فیرون کا لشکر بہت بھاری بڑا حملہ ہور ہوا موسیٰ علیہ السلام اپنی جماعت کو لے کر کہ نکلے اب ایسی جگہ پر پہنچے کہ سامنے سمندر ہے اور پیچھے فیرون کا لشکر ہے راستے بند ہو چکے تھے آگے جاتے تو سمندر میں ڈوبنا ہے پیچھے جائے تو فیرون کے لشکری ہلاک کریں گے تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے ان پر وحی فرمائی اے موسیٰ تم اپنے اسا کو سمندر پہ مارو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پہ مارا تو بارہ راستے اس میں نکلے بارہ راستے کھلے ہوئے راستے ایسے کہ دھول اڑتی تھی سمندر کے درمیان اب موسیٰ علیہ السلام کی امت میں بارہ قبیلے تھے بارہ خاندان تھے ان ہر ایک قبیلے کو موسیٰ علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ ایک ایک اپنا راستہ لے لے اور نکل جائے سمندر کے دوسرے طرف موسیٰ علیہ السلام کی جماعت ان راستوں پر چل پڑی فیرون کی لشکری پیچھا کرتے کرتے قریب تک آ گئے اب انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جماعت تو کھلے راستوں میں جا رہی ہے سمندر کے درمیان تو انہوں نے فیرون کے تمام لشکریوں نے یہ سوچا کہ ہم بھی ان راستوں پر کیوں نہ چلے جائیں تو ساری فوج اس راستے پر آ گئی جب یہ درمیان میں پہنچے اللہ نے سمندر کو واپس پھر سے ملا دیا جیسا تھا سمندر ویسی سب کے سب غرق ہو گئے فیرون بھی اس میں ڈوب گیا پانی کی موجوں نے اسے غرق کر دیا موسیٰ علیہ السلام صحیح سلامت باہر نکلے یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا اور قرآن پاک میں اس کا تذکرہ آیا ہے اب موسیٰ علیہ السلام جب سمندر کو عبور کر کے دوسری سمت میں آئے تو یہاں اب معاملہ یہ تھا کہ اپنی قوم کو موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھنے کا حکم دیا یہ آشورہ کا دن تھا شکرانے میں انہوں نے روزہ رکھا عبادت کیا اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کوہے تور پر بلایا تور ایک پہاڑ ہے آج بھی مصر میں سینہ ایک علاقہ ہے اور اتنی لمبی پہاڑیوں کا سلسلہ ہے کہ ختم نہیں ہوتا تقریباً سو کلومیٹر تک بھی آپ جائیں تو پہاڑ ہی ہے بیچ میں کوئی گیپ نہیں ملے گا یہ پہاڑیوں کا سلسلہ ہے اور انہی میں سے ایک پہاڑ ہے سینہ اس کو تور سینہ اس کو کہتے ہیں اس پہاڑی کو مقدس کہا گیا ہے اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں موسیٰ علیہ السلام کو بلایا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں اپنے بھائی حارون علیہ السلام کو نائب بنا کر کی گئے حارون علیہ السلام طبیعت کے بڑے نرم مزاج تھی بڑے نرم سے موسیٰ علیہ السلام کا جلال اور ان کے تمام روب و دبدوے سے لوگ خوف کھاتے تھے ڈرتے تھے حارون علیہ السلام کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام جب کوئے تور پر گئے تو چالیس دن تک قیام کیا واپس نہیں آئے اپنی قوم کے پاس چالیس دن تک وہیں ٹھیرے رہے کیونکہ تورات اتر رہی تھی کوئے تور پر جب آپ گئے تو تورات جو اللہ کی کتاب ہے وہ اتاری جاری تھی چالیس دن لگ گئے تو چالیس دن جو یہ گھیپ ہوا موسیٰ علیہ السلام کا یہاں ان کی قوم میں کچھ خرابیاں شروع ہو گئیں کچھ برائیاں شروع ہوئیں کچھ نہیں بلکہ بڑی بھیانک برائیاں سامری نام کا جو شخص جس کے متعلق میں نے کہا یہ بہت ہی چالاک آدمی تھا چطر آدمی تھا اس نے سارے لوگوں کے پاس جو جو سونہ چاندی تھا سب جمع کروا لیا سب نے سونہ چاندی جمع کیا کیوں وہ کہہ رہا تھا میں تمہارا خدا سامنے دکھاؤں گا تمہیں ہو سکتا ہے اس زمانے کا وہ ڈھکوصلہ پیر ہوگا جیسے آج بھیجے میں دکھانے والے ہیں اس وقت وہ میٹل میں دکھا رہا تھا تو اس نے کہا کہ تم سب کے سب سونہ اور چاندی لے کر کے آؤ سب لے کر کے آئے جس کے پاس جتنا سونہ چاندی تھا وہ سب لا کر کے جمع کیے اب وہ کافی بڑی تعداد میں ہوا اب سامری نے کیا کیا یہ سونہ چاندی سب کا لے کر کے میلٹ کیا اس کو میلٹ کیا گرما کر کے پگلایا پگلا کر کے اس سے ایک بچھڑا بنایا بیل کا بچہ اور بچھڑا جب سونہ اور چاندی کے سارے دھاتوں سے مل کر کے بنا تو بڑا خوبصورت بچھڑا تھا واللہ وعالم اس کے ذہن میں کیا بات تھی کیا چل رہا تھا اس کے دماغ میں ہو سکتا ہے بانے کا وہ بہت ہی ذہین و فتین آجمی ہو تو اس نے بچھڑے کو بنانے کے بعد اب کیا کیا اس بچھڑے میں کچھ ایسی چیز ڈال دی جس سے وہ بچھڑا بولنے کے قابل ہوا سیل نہیں بیٹری نہیں یا کمپیٹر کا زمانہ نہیں بچھڑا صاف بولتا تھا لوگ اپنی حاجتیں لے کر کے آتے تھے بچھڑا ان سے بات کرتا تھا اب سامری نے کیا کہا اس بچھڑے کو بنا کر کے کہا موسیٰ کا خدا بھی یہی ہے اور ہمارا خدا بھی یہی ہے موسیٰ تور پر گئے ہیں خدا ہمارے پاس آگیا ہے تو سب کے دماغ میں بات آگئی اس زمانے میں ظاہر سی بات ہے بچھڑا بولے گا تو تاجبی کی بات ہوگی چار ہزار سال پہلے کی بات کر رہا ہوں آج اسے آپ میں سے بڑے حضرات بھی یہاں پر موجود ہوں گے موبائل کا تصور بھی نہیں رہا ہوگا کہ کوئی ڈبا ایسا ہوگا چھوٹا سا جس میں سے بات آ سکتی ہے فون کو ہی لے کر کہ وائرلیس فون کو ہی لے کر کہ لوگ عجب عجب حرکتیں کرتے تھے ہم موبائل کے بھی زمانے کو ابھی ابھی دیکھ رہے نا اب جو بزرگ حضرات ہیں انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ موبائل بغیر وائر کے کنیکشن کے ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے بات کرا دے گا بات نہیں پورے ویڈیو کر کے ایک دوسرے کو دکھا بھی دیتا ہے یہ چند سالوں پہلے نہیں تھا تو ہمارے جو باپ دادا تھے ان کے لئے تو تاجب کا ہی مقام ہوگا نا اب یہ تین ہزار چار ہزار سال کے عرصے پہلے کی بات کر رہا ہوں اس زمانے میں اگر کوئی بچڑا بولنے لگے بات کرنے لگے تو کیا تاجب کی بات نہیں آج بھی تاجب کی بات ہے جب گنپتی بول رہی ہے یا دودھ پی رہی ہے تو لوگ اس کی پوجا کے لئے ہیں جاتے ہیں ہمیں تو معلوم نہیں ہے لیکن آج بھی اس ترقی آفتہ زمانے میں بیٹری کا زمانہ ہے سیل کا زمانہ ہے الیکٹرانک ساری چیزیں آ گئی ہیں لیکن ایک کا دکہ خبریں آج بھی کسی گاؤں سے آتی ہیں کہ فلاں بھگوان دودھ پی رہے ہیں یا لڈو کھا رہے ہیں تو لوگ یقین بھی کرتے ہیں اور اس کی طرف چڑھاوے زیادہ بھی ہوتے ہیں تو اب نے بچڑے کو لائف بولتا ہوا دکھا دیا تو کیا ان کی عقیدوں کا کیا حال ہوا ہوگا اسی لیے میجوریٹی اس میں اس کی عبادت میں لگ گئے بچڑے کی ایسی محبت رچ بس گئی کہ سجدہ بھی اسے کرنے لگے مانگنے بھی اس سے لگے اعتقاف بھی کرنے لگے نظر و نیاز بھی کرنے لگے منتیں کرنے لگ گئے بچڑے کے سامنے یہ چالیس دن میں اتنا سب برا حال ہو گئے ایمان والی قوم کا فیرون کا نہیں ایمان والی قوم کا یہ حال ہو گیا موسیٰ علیہ السلام چالیس دن کے بعد واپس تشریف لائے اچھا ان دنوں میں آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے حارون علیہ السلام کیا کر رہے تھے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں اور ان کو وہ نائب بنا کر کے بھیجے تھے حارون علیہ السلام کو جو منع کرنا تھا لیکن اکثریت جو ہے وہ سامری کے جادو کو دیکھ کر کے اس طرف چل پڑی تو جو لوگ بچ گئے ہیں وہ حارون علیہ السلام کے ساتھ تھے چند ایمان والے بچے رہے اور ہر زمانے میں ایمان والوں کی تعداد رہے گی ایسا نہیں کہ پورے روئے زمین پر ختم ہو جائیں موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے تب بھی ایمان والے موجود رہے حارون علیہ السلام کے ساتھ چالیس دن کے بعد وہاپس تشریف لائے موسیٰ علیہ السلام تور سے دیکھا اپنی قوم کو یہ کیا ہو گیا تم لوگوں نے بچڑے کو کیسے معبود بنا لیا اور پھر اس کے بعد سامری کو گرفتار کر کے موسیٰ علیہ السلام لے آئے تو نے بڑا کھلا شرک کیا تیرا قتل واجب ہے تجھے مارا جائے گا لیکن یہ تو بتا اس کو بولنے کے قابل تو نے بنایا کیسے اس لوگوں کا سونہ چاندیس اب ملٹ کیا اب بنایا کیسے تُو نے اس کو خیر ہے آپ دیکھیں سامری اس زمانے میں بچڑے کو بولنے کے قابل تو بنایا لیکن بچڑے کے بھیجے میں خدا نہیں دکھایا یہ اس زمانے کا کمال ہے وہ جادو جس طرح سے بھی کیا ہوگا لیکن اس نے کہا یہی خدا ہے اب آپ اندازہ کریں موسیٰ علیہ السلام تو تسلیم نے جب اس سے سوال کیا اب وہ جواب کیا دیتا ہے یہ سولوے پارے میں ہے جب ہم سمندر کا راستہ تیہ کر کے آگے آ رہے تھے اس وقت معاملہ یہ تھا موسیٰ علیہ السلام تو تسلیم گھوڑے پر سوار تھے موسیٰ علیہ السلام چل رہے تھے یہ کہتا ہے سامری مجھے کچھ تو نظر آ رہا تھا کہ کوئی نوری مخلوق آگے چل رہی ہے تو کیا ہوا پھر وہ کہتا ہے کہ میں جبرائیل کے پاؤں کے نیچے کی مٹی اٹھاتا رہا قرآن میں ہے یہ جہاں جہاں سے وہ چلتے جا رہے تھے ان کے پیروں کے نیچے کی میں مٹی اٹھا رہا تھا فَقَبَضْتُ قَبْضَتَمْ مِنْ اَثَرِ الرَّسُولِ اس قاسد اس فرشتے کے پیروں کے نیچے کی مٹی میں اٹھایا پھر کیا کیا کہا وہی مٹی اسی مٹی کو لاکر میں نے بچڑے کے موں میں ڈالا یا بولنے لگ گیا اللہ اکبر یہ قرآن کا فلسفہ ہے میرے عزیزو یہاں سے کئی باتیں ہمیں سمجھ میں آتی یہ کون سا بچڑا تھا جس کا تذکرہ چل رہا ہے یہاں پر وہی بچڑا ہے اب عبادت اتنے سارے لوگوں نے کیوں کیا یہ بھی آپ کو سمجھ میں آگیا اس زمانے کا وہ بہت بڑا کمال تھا بہت بڑا اس زمانے میں کمال سمجھتے ہیں کہے تو راؤں بھگوان جب دودھ پینے لگے لڈو کھانے لگے تو اس زمانے میں کمال سمجھتے ہیں تین ہزار سال پہلے کیا حال ہو اب آپ ہزاروں لوگ اس میں جو گمراہ ہوئے تھے شرک کیے حکم ان کے لئے یہ آیا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے سارے لوگوں کو مار دیا گیا قتل وہ سخت ترین حکم تھا بنی اسرائیل کے لئے وہ قتل ہو گئے جتنے عبادت کیے تھے بچڑے کی وہ سب ختم ہو گئے اب اندازہ کریں آپ یہاں سے کئی باتیں اس سے سمجھ میں آتی ہیں سامری کا بھی قتل ہوا اس کے پیچھے جتنے لوگ چلے تھے ان کا بھی قتل ہوا سب سے پہلی چیز اس واقعے سے ہمیں جو چیزیں ملتی ہیں نکل کر کے وہ کیا کیا ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ قوم سے جب رہبر دور ہوتا ہے تو قوم بگڑ جاتی ہے پہلی چیز یہ ہے اسی لئے کہا گیا کہ زیادہ دیر تک قوم کو خالی نہ چھوڑا جائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے جس قوم کا کوئی امام نہیں جس کی گردن میں کسی کی بیعت نہیں تو وہ شیطان کا کھلونا بن جاتا ہے شیطان اسے ادھر کیشتا ہے ادھر کیشتا ہے ید اللہ علی الجماعہ اللہ کا دست قدرت پوری جماعت پر ہے جس کی کوئی گائیڈنگ کر رہا ہو لیڈنگ کر رہا ہو امام ہو منشزشززف النار حضور فرماتے ہیں جو جماعت سے ہٹا اسے تنہا جہنم میں ڈالا جائے گا جماعت کا مطلب کیا ہے یہی تمام یونیٹی اسلام اور مسلمانوں کی عزیزہ نے گرامی چالیس دن موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے اپنی قوم کے ساتھ تو کیا ہوا سب بچڑے کی پوجہ میں لگ گئے اب یہاں اندازہ کریں آپ برسوں برس جن کے درمیان کوئی شیخ نہ ہو کوئی عالم بعمل نہ ہو کوئی ان کی صحیح تربیت کرنے والا نہ ہو تو پھر کیا ہوگا سب حوص کے پوجہ رہی ہو جائیں گے یہ اور بات ہے کہ اللہ نے بچا رکھا ہے آج بچڑے کی پوجہ تو نہیں کر رہے لیکن اپنی خواہشات کی پوجہ تو کر رہے ہیں آج تقریبا جو مرضی میں آئی اس چیز کو عمل کر لے جانا یہ پوجہ ہی تو ہے ہر خواہش کو پوری کر لینا کہ ابھی ابھی ہم نے سوچا اور یہ ہونا ہی ہے اسی لئے قرآن کہتا ہے اے رسول کیا آپ نے دیکھا کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنے خواہشوں کو معبود بنائے ہوئے ہیں اپنے خواہشوں کو خدا بنائے ہوئے ہیں کیسے دیکھیں خدا وہ ہے جس کی ہر بات مانی جائے گی ہے نا خدا کی ہر بات ماننا ضروری ہے اگر ایک بھی بات کا انکار کیا خدا کی تو تم بندے نہیں خدا کی ہر بات مانی جاتی ہے جس طرح سے اس طرح بعض بندے ایسے ہیں جو اپنی طبیعت کی ہر بات ماننے کو تیار ہیں نہ مانو ہر بات اس کی ہر بات اس کی نہ مانو اور اس کو تم خدا کا درجہ دوگے تو ہوگا کیا اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول سے فرماتا ہے کیا اے حبیب ایسے لوگوں کی جو صرف اپنی خواہشات کی پوجہ کر رہے ہوں عزیزہ نگرہ میں وقت جس طرح سے بنی اسرائیل بچڑے کی پوجہ میں لگ گئے مجھے ایسا لگتا ہے اس دور میں بہت سارے لوگ اپنی خواہشات کی پوجہ میں لگ گئے انہیں کسی چیز کی خواہش تھی اس کو پورا کرنے کے لئے وہ ہر کام کرنا کے لئے تیار ایک کرسی چاہیے ایک کرسی چاہیے یہ تمہاری خواہش ہے اب یہ کرسی کی خواہش تم سے ہر کام کرا لیتی ہے یہ عبادت نہیں تو اور کیا تم اپنے خواہشات کی ایک وقت کا تمہیں گوشت چاہیے تھا کھانے کے لئے پیسے نہیں تھے لیکن خواہش کو پوری کرنا ہے یہ خواہشات نے تمہیں چوری کرایا یا دھوکہ دلوایا دھوکہ دینے پر آمادہ کیا یہ تمام چیزیں کر کے تمہ اس برطن تک پہنچتے ہو جو تمہاری خواہش ہیں ہر خواہش کو پوری کرنا ضروری نہیں اب ایک بات اس واقعے سے ایک جو سب سے بڑا سبق ملا وہ یہ ہے کہ قوم کے درمیان ان کا رہبر اس کا ہونا ضروری ہے اور قوم بغیر رہبر اور رہنما کے بغیر عالم دین کے نہ رہے وہ انبیاء تھے اور علماء نائب انبیاء ہیں ہر جماعت میں ہر قوم میں ہر محلے میں ایک عالم کا ہونا ضروری ہے جو ان کی اصلاح کرے ان کی تربیت کرتا رہے اور ان کو برسوں برس چھوڑے رہو گے تو دلوں میں زنگ لگ جائے گا جو آج ہو رہا ہے دوسری چیز اس واقعے سے یہ بھی پتا چلتی یہ ایک تو چالیس دن کا گیپ جو اس قوم کو شرک میں لے آیا دوسرا اس سے جو ملتا ہے کہ قوم ہمیشہ سلام تھے جماعت میں تو آپ نے ایسا کچھ دکھایا نہیں یعنی بولتا ہوا بچڑا بولتا ہوا کتہ دکھا نہیں جبکہ وہ بھی نبی ہیں اور سامری نے دکھا دیا تو قوم نے کس کی طرف رخ کیا سامری کی طرف اس سے پتہ چلتا ہے اکثر لوگ جو ہے اس چیز کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں جو چمک رہی ہے چیز ایسا نہ کرو میرے عزیز یہ گمراہی ہے آج کے زمانے میں ہو سکتا ہے تمہیں کوئی ایسا کر کے دکھائے ایسا کر کے دکھائے آؤ ہماری عبادت خانے میں ہم تم کو دکھاتے ہیں کہ کیسے ہمارا خدا بولتا ہے تم نے وہاں دیکھ لیا پھر یا میرے پاس آئے کہا کہ حضرت وہاں تو خدا بول رہا ہے مسجد میں تو کبھی آپ نے دکھایا نہیں خدا بول رہا یہ سیم وہی چیز ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوئی سامری بچڑے اے میرے عزیزو آج کے دور میں اگر کوئی اس طرح تمہارے عقیدے کو خریدے تو کس کی طرف جاؤ گے کس کی طرف جاؤ گے فار ایگزامپل چند سال پہلے کی بات شاید میں نے اس کو کہا ہے دھوہرا رہا ہوں ایک صاحب آئے پیٹ کے درد کی شدت تھی ان کو تکلیف تھی کئی مرتبہ آئے تھے پانی دم کر کے بھی لے گئے تعویز بھی لے کر کے گئے چند دنوں کے بعد بگڑے ہوئے تیور تھے اس بندے کے ملاقات ہوئی تھی تو پتہ چلا کہ پیٹ کا درد صحیح ہو گیا ہے تو میں نے پوچھا کیا کیا حالات ہیں کہا کہ بس میں سب چھوڑ دیا ایک جگہ جا رہا ہوں فلان جگہ کیا ہے کہا وہ ایک پوجہ کرنی رہتی ہے گوبر کو رکھ کر کے کہا کر رہا ہوں یہ کہاں سے آئی تمہارے اندر چیز اس نے کہا فلان بابا تھے انہوں نے ایک لکویڈ دیا پینے کے لئے پیٹ درد صحیح ہو گیا کہا کیا لکویڈ دیا تھا کہا آپ برا مانیں گے حضرت میں نے کہا کیا چیز دیا پینے کے لئے کہا گائے کا پشاک کہا پی لیا تم نے کہاں پیا پیٹ کی درد کی شدت تھی اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ میں پوجہ کرتا ہوں یہ ہے عزیزہ نگرامی وقال شیطان ابلی سے لائین ہو سکتا ہے تھوڑی دیر تمہاری بیماریوں کو سن کر کے دکھائے ہو سکتا ہے تھوڑی دیر تمہاری بیماریوں کے اوپر پردہ ڈال کر کے دکھائے تاکہ تمہارا عقیدہ خراب ہو جائے تم یہ سوچنے لگ جاؤ کہ نہیں یہاں سے شفا ملتی ہے ایمان والا وہ ہے جو ایوب علیہ السلام کے نقشے قدم پر چھلے ہیں کہ بدن میں پورے کے پورے چھالے پڑ جائیں جسم کٹ جائے تب بھی ایوب علیہ السلام کا ایمان یہ تھا کہ شفا میرا مولا ہی دے گا شفا میرا اللہ دے گا ہر چمکنے والی چیز ہر سامنے دکھنے والی چیز کے اوپر ایمان لانا ضروری نہیں میرے عزیزوں اس کی سیم ایسی ہی مثال دیکھ لیں میجورٹی لوگوں کی آج کون سے ہسپٹل جاتی ہے کون سے ڈاکٹر کے پاس ویزٹ کرتی ہے سب کو معلوم ہوں بیچھارے آج بی ایچ ایم ایس اور بی ایو ایم ایس والوں کی بھی حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ لوگ بھی ایلوپیتھک ہی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں ان کی فیلڈ نہیں ہے وہ بی ایچ ایم ایس ہیں بی ایو ایم ایس ہیں بی ایچ ایم ایس والے ہومیپیتھک ان کو کرنا چاہیے پریکٹس کرنا چاہیے بی ای ایم ایس والوں کو یونانی کرنا چاہیے بی ایم ایس والوں کو ایر ویڈی کرنا چاہیے لیکن وہ سب چھوڑ چکے گولیاں یہی دیں گے تم کو ڈولو چاہیے ڈولو لے لو وجہ کیا ہے یہاں قوک صحیح ہونا فوراں صحیح ہونا یہ چمتکار ہے الوپی ٹھک ڈاکٹروں کا ان ڈاکٹروں نے ابھی گولی دی شام میں بخار چلی گئی رات کو گولی کھا کے صبح تک سردی ختم ہو گئی تو انسان کو ایسا چاہیے آج کے زمانے یہ اس طرح کی خواہش تمہیں گمراہی کی طرف لے جائے گی کیوں میرے عزیزو انہی ڈاکٹروں سے پوچھ لینا جنہوں نے آپ کو فوراں صحیح کر دیا ہو ایک دن میں صحیح کر دیا ہو ایک بیماری کو صحیح کر کے وہ چار بیماریاں سائیڈ ایفیکٹ میں ڈال کے بھیجتے ہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا معلوم ہے ہر ایک دوہ کا سائیڈ ایفیکٹ ہے یہ خود ایلوپیتک پورا مطلب جو پینل ہے وہ خود کہتے ہیں اب ہونا یہ چاہیے ایک ڈاکٹر صاحب ہے بی ایو ایم ایس ہے اور اس کی تھوڑی بہت ہمیں شدبد ہے یونانی دوائوں کی میری ان سے بات ہو رہی تھی میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بہت اچھی لائن ہے اس کو آپ امپروو کریں ان دوائوں کو اور لائن تو انہوں نے کہا کیا کریں حضرت بات ایسی ہے کہ ہمارا اثر دیر سے دکھاتا ہے اور لوگوں میں اتنا سبر نہیں ہے وہ اسی چیز کی طرف جاتے ہیں کہ جمعہ کو گولی کھائیں سنیچر کو فٹ ہو جائیں ایک دن کا ان کو چاہیے اسی لئے ہم نے خود اپنی لائن چھوڑ دی ہے پریکٹیز اس پر کر رہے ہیں دوائیاں وہی دے رہے ہیں عزیز آنگرہ میں وقار یہ چیز زندگی میں بھی ہو رہی ہمارے زندگی میں بھی بنی اسرائیل نے وہاں پر تو معاملات تھے ایک طرف حارون علیہ السلام ہے جو کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہے اور اس کی بڑی طاقت ہے نہیں مان رہے تھے ان کی بات کس کی طرف گئے وہ سامری کی طرف کیونکہ وہ دکھا رہا تھا بچڑے کو بولنے کے قابل بنا کر کے لوگوں کے سامنے لائف دکھا رہا تھا اس کی طرف چلے گئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر لائف دکھنے والی چیز حقیقت نہیں ہوتی ایمان کو اپنے سنبھالو یہ باتیں میں اسے لے کر رہا ہوں انقریب دجال کے زمانے کا آنے کا زمانہ قریب آ چکا ہے دجال کے آنے کا زمانہ انقریب ہے وہ اس سے بھی بڑے چمتکار دکھائے گا تب آپ کیا کریں گے اسے خدا کہہ دیں گے وہ زمین سے سبزے اگا کر دکھائے گا بارش برسا کر دکھائے گا کسی مردے کو زندہ کر کے دکھا دے گا یہ اتنی بڑی چیزیں ہیں کہ لوگوں کا عقیدہ ڈاونڈول ہو جائے گا اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی سے ایمان اتنا مضبوط رکھو میں نے اللہ کو دیکھا نہیں اللہ ہے اور میرے نبی نے فرمایا وہ ایک ہے میں ایک ہی خدا مانتا ہوں اور اس وقت سے بڑا طاقت والا ہے وہ بھی میں تسلیم کرتا ہوں یہ عقیدے ایسے ہیں جو غائبانہ طور پر تمہیں کوئی بھی طاقت ہلا نہ سکے تھوڑے سی گولیاں تمہیں پریشان نہ کریں تمہارے بچوں کی بیماری میں کسی نے اگر ہاتھ رکھ کر کے صحیح کر دیا تو اس کی طرف یہ نہ سمجھ لو کہ یہی سب سے بڑا شفا خانہ ہے نہ شفا اللہ ہی کی طرف سے اب یہاں بات جو چل رہی تھی بچھڑے کی اس میں اور ایک بات دو چیزیں میں نے ذکر کیا موسیٰ علیہ السلام کا جو اتنا گیاب تھا یہ قوم میں گمراہی پیدا کر دیا دوسری چیز یہ ہے کہ قوم کی عادت یہ ہے کہ وہ چمتکار کو دیکھ کر کے فوراں گرویدہ ہو جاتی ہے ایسا آپ نہ کریں آپ نہ کریں مثال کے طور پر اگر کوئی آپ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب عالم دین یہ کہہ دے کہ آپ فلاں عمل کریں آپ کو جنت ملے گی آپ یہ سوال نہ کریں ابھی دکھاؤ کیسی ہے جنت یہ تو بنی اسرائیل کا سوال ہوا آپ یہ کہیں ٹھیک ہے میں سبر کرتا ہوں میری موت کے بعد تو جنت ملے گی انشاءاللہ ایمان والے کی یادت ہونی چاہیے صحابہ نے کبھی ایسا سوال نہیں کیا حضور آپ جنت کے تذکرے اتنے کرتے ہیں ایسی ہے ویسی ہے کبھی دکھاتے نہیں آپ نہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یقین تھا اگر نبی نے فرمایا تو ملے گی ضرور ہر ایمان والے کے بھی یہی عقیدہ ہو تیسری ایک بہت بڑی چیز اس کے اندر جو ملتی ہے سامری نے بچڑے کو بولنے کے قابل کیسے بنایا تھا واقعہ میں نے بتایا جبرائیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے کی مٹی اٹھایا تھا اس نے اور وہ لاکر بچڑے کے موں میں ڈال دیا تھا بچڑا کون سا میٹل کا سونے چاندی سے پگھلایا ہوا اور بولنے لگا تھا بولنے لگا تھا تو میرے عزیزو یہ قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں یہاں جبرائیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے کی مٹی میں اتنی تاثیر ہے کہ میٹل کا بچڑا بول سکتا ہے تو خاکے پائے رسول میں کتنی طاقت ہوگی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قدم رکھیں کیا اس میں تاثیر نہیں ہو سکتی اسی لئے تو مدینہ کی مٹی کو خاکے شفا کہا جاتا ہے کیوں خاکے شفا کا مطلب ہے شفا دینے والی مٹی یہ مٹی میں شفا کہاں سے آئی اسی لئے کہ قدم رسول اللہ کے پڑے ہوئے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پاک اب آپ اندازہ کریں ایک بے جان چیز کو بولنے کے قابل بنایا جا سکتا ہے تو جو گونگے ہیں بول نہیں سکتے میرا عقیدہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تبرک انہیں دے دیا جائے تو انشاءاللہ ان کی زبان بھی کھل جائے گی زبان کھل سکتے بے جان بچڑا بول سکتا ہے تو جس کو آلرڈی زبان ہے تتلاتا ہے ہکلاتا ہے موہ مبارک کا پانی پلائے جائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل جو بھی تبرک ملے اسے پیش کیا جائے میرا یقین ہے انشاءاللہ اللہ اسے اس کی برکت سے شفا ضرور اتا کرے گا یہ چیزیں تھی بچڑے کی یہ جو بچڑے کا تذکرہ آیا ہے وہ یہ ہے اچھا اب ایک چوتھی بات لوگ ایسی پوجہ میں لگ گئے اس بچڑے کی کہ چھوڑتے نہیں تھے موسیٰ علیہ السلام نے منع کیا تب بھی نہیں چھوڑ رہے تھے اچھا لوگوں کو قتل کیا گیا پورے نہیں مرے دن بھر قتل عام اتنا ہوا کہ وہ ختم نہیں ہو رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخفیف فرمائی کیا بھی ان کو چھوڑ دیا جائے تو جو بچے تھے توبہ کر چکے تھے سچے ایمان والے تھے لیکن کئی سالوں تک وہ محبت ان کے دل سے جاتی نہیں تھی بچڑے کی بچڑے کی چونکہ وہ بار بار دیکھ رہے تھے بچڑا جو بھی بولتا ہوگا وہ دماغ میں بار بار آ جاتی تھی تذکرہ کرتے کرتے اچانک بچڑے کی بات کر جاتے تھے کہہ رہے وہ بچڑا تو ہمارا ایسا تھا بچڑا تو ایسا تھا تو کچھ یادیں جلدی جاتی نہیں ہیں تو گمراہی کی یادیں نکالنا یہ بہت اہم کام ہے مثال کے طور پر برسوں پہلے آپ کوئی غلط کام کر رہے تھے اب چھوڑ کر کے توبہ کر کے آ چکے ہیں تو اب یہاں سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کا دماغ میں خیال بھی نہ آئے اس کے لئے ٹائم لگتا ہے تو جب تک وہ پورا نہیں نکالو کہ آپ ایمان کے کمال کے درجے کو نہیں پہنچو آپ کو معلوم ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جماعت آئی انہوں نے پوچھا کہ حضور ہمیں کچھ حکم دے دیں ہم باہر سے آتے ہیں بیچ میں ہمارے اور آپ کے ایک دوسرا دشمن قبیلہ ہے ہم آ نہیں سکتے ہر بار بس وہ چار مہینے ہیں جس میں جنگ حرام ہے اس میں ہم آتے ہیں آپ کے پاس تو حضور نے ان کو حکم دیا چار چیزوں کا نماز کا روزے کا مال غنیمت کا اور جہاد فی سبیل اللہ کا اور ایک حدیث میں حج کا اور پھر فرمایا میں چار چیزوں سے تمہیں روکتا ہوں چار چیزیں کبھی مت کرنا وہ چار چیزیں کیا تھی ہنی نقیر دبا ہنتم مزیفت یہ چیزیں چار پیالوں کے نام حضور نے گنایا قدو کو کاٹ کر کے بیچ میں سے گول ہوتا ہے اندر کا مغز نکالیں تو کھٹوری بن جاتا ہے اس کو سکھا کر کے عرب والے اس میں شراب ڈال کے پیتے تھے لکڑی کا گلاس بناتے تھے لکڑی گول کاٹ کر کے بیچ میں سے اس کا سب نکال کے گلاس بن جاتا اس میں شراب رکھتے تھے یعنی بالکل وہ لوگ اوریجنل چیزیں نیچرل چیزیں شراب کے لئے استعمال کرتے تھے یہ چار قسم کے پیالے ہیں جن کا تذکرہ میں نے ابھی کا حضور نے فرمایا یہ ختم کر دو یہ پیالا لکڑی کا پیالا قدو سے بنائے ہو پیالا وہ کلنگر سے بنائے ہوا پیالا یہ ختم کر دو شراب کی بات نہیں ہے اس میں پیالے ختم کرو پیالے توڑو گئے انہوں نے پیالے توڑ دی اس میں حکمت کیا ہے مہتدیسین فرماتے ہیں شراب تو چھوڑنا ہی تھا انہیں لیکن وہ پیالے نہیں رکھنا ہے جس میں شراب پیتے تھے وجہ یہ کہ جب جب پیالا دیکھیں کہ وہ شراب یاد آئے گی اس میں ایسا پیتے تھے ہم یہ اسلام ہے جو جڑ کو ختم کرنا چاہتا ہے آپ ظاہر سی بات ہے اس بچڑے کو تو ختم کیا گیا مار دیا گیا لیکن حکم آیا کہ اس کا تصور بھی نہ آئے ان کے دلوں میں وہ رچ بس گیا تھا بچڑا جب دیکھو وہ بچڑے کا ہی تذکرہ کرتے تھے اب اس طرح کے جو گمراہیاں آج تک لوگوں کے دلوں میں ہیں انہیں ختم کریں پہلے کچھ لوگ کچھ عمل کرتے تھے جو ناجائز وہ حرام تھا گھروں میں ہم نے تنبیہ کی تلقین کی یہ ناجائز ہے حرام ہے نہ کریں چھوڑ تو دیا انہوں نے لیکن جب جب وہ آوکیشن آتے ہیں اب اس کی مثال آپ کو میں بتاؤں شروع کی بات ہے کہ محرم کے زمانے میں پنجے اٹھا کر کے ناچنے کی عادت اکثر لوگوں کو تھی بہت سارے لوگ ایک طرح سے اس میں عبادت کا تصور نہیں تھا لوگوں کو بس یہ کہ انٹرٹینمنٹ کرنا ہے کیونکہ عبادت اس طرح سے روڑوں اور گلیوں میں ناچ کر کے تو ہوتی نہیں نہ وہ امام حسین کو راضی کرنے کا مسئلہ ہے نہ رب دبارک پتالہ کی بارگاہ میں کچھ پیش کرنے کا مسئلہ ہے اگر اتنے ہی عبادت کا شوق ہوتا تو مسجدوں میں پنجے لے کر بیٹھ جاتے ہیں قرآن فاق پڑھتے ہیں سب کو معلوم ہے کہ سب سے افضل جگہ یہ ہے وہ انٹرٹینمنٹ کرتے تھے اب ہوا یہ کہ ہم نے کہا کہ یہ بے حرمتی ہو رہی ہے مولا حسین کے نام پر بے حرمتی ہو رہی ہے اصل بات پنجہ تو آج تک امام حسین کا ملا نہیں پنجہ ملا نہیں حضرت عباس علمبردار کے پنجے کٹے تھے یہ سنا ہے روایات بھی لیکن اس کی شبیہ اس سے ملتی جلتی تصویر کچھ ملی نہیں اب رہی بات تازیہ کا مسئلہ تازیہ جو ہے اس کا مسئلہ مختلف ہی ہے اتنا میں بتاؤں گا کینفیوز نہیں ہونا تازیہ کو شرائط کے ساتھ اگر بٹھایا جائے تو جائز ہے لیکن وہ شرائط پورے کرتے نہیں لوگ اور ہم نے اگر اتنا ہی شوشہ کھول دیا تو بڑے دروازے لوگ کھول لیں بات صرف اتنی تی تازیہ کی امام حسین کا جو روزہ ہے اس روزے کی شکل کی کوئی چیز بنا کر کے آپ مستحسن ہے کوئی حرام کام نہیں ہے ناجائز نہیں ہے جیسے ہم گمبت خضرہ بناتے ہیں خانہ کعبہ بناتے ہیں ہوتا ہے گمبت خضرہ جہاں ہوگا ہم تعظیم کے ساتھ دیکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ اگر ایسے معاملات ہوں کہ اس کو لے کر سڑکوں پہ ہم گومیں گے نا اور پھر اس پر چڑھاوے کریں پھر اس کے ساتھ اپنے اپنے حقیدے جوڑ لیں تو یہاں اسے شیطان پھر گمراہ کرنا شروع کرتا ہے خیر یہ بات الگ ہے رہی بات پنجے کا پنجے کی جو لوجک ہے وہ نہیں سمجھ میں آئی مجھے کوئی سمجھا دے میں نے اس سے قبل بھی بہت پہلے ہی کہا تھا میں خود اٹھاؤں گا پنجے کی کیا خصوصیت ہے اگر امام حسین شہید کربلا رضی تعالی انہو کے ہاتھ کا نشان لے کر کوئی اٹھا کر گھومتا ہے میں تو کہوں گا ہاتھ کیوں اٹھاتے وہ اس سے بہتر ہے کہ مولا حسین کا قدم اٹھا کر گھوم یں کیونکہ ہمارے لئے ان کے قدم تک پہنچنا بھی بہت دور کی بات ہے قدم اٹھا کر کے کوئی گھومتا ہوا دکھا مجھے کوئی تلوہ اٹھا کر گھومتا تو اس میں ہاتھ کی کیا خصوصیت ہے یہ تو مجھے لوجک اب تک نہیں معلوم بہرحال یہ ایک ٹاپک الگ ہے اس کے اندر جو خرافات آ رہی تھی اس کے ساتھ عورتوں مردوں کا ساتھ ملنا گانے باجے ڈھول تاشے اور ترہ ترہ کہ اس میں خرافات لے کر اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچا ہے تھا شروع کس لئے ہوا ہوگا معلوم نہیں پہنچا کس کا منع ہے انہوں نے فوراً اس کو ختم کر دیا نہیں کریں گے ہاں میں نے کہاں کہ ٹھیک ہے مولا حسین کے روزے کی شکل بناؤ ہر گھر میں بنا کر کے رکھو یاد کے لئے اچھا اپنے بچوں کو دکھاؤ کہ یہ مولا حسین کا روزہ ہے ہم جیسے گمبد خزرہ رکھتے ہیں اپنے گھروں میں خانے کعبہ رکھتے ہیں امام حسین کا روزہ رکھنے میں کونسی دکت کی بات میں اتنا زیادہ مخالف نہیں اس چیز ہوگا رکھو پیتل کا بناتے بناو تانبے کا بناتے سونے کا بناتے ہو اس میں حرج نہیں ہم جس چیز کی مخالفت کرتے ہیں وہ خرافات و حرام کاریاں جس کو باہر سڑکوں پر کیا جاتا ہے میں اس کا مخالف خیر بات آئی بند ہو گئی لیکن ہوتا کیا تھا معلوم ہے چند دنوں کے بعد دوسرا محرم آیا تو گھر والے کہتے ہیں کہ حضرت وہ تو بند ہیں لیکن بچے ویسی ناچ رہے ہیں ہاتھ اس چیز کو مثال میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بنی اسرائیل بچھڑے کی پوزہ کرتے تھے حکم آیا ان کے قتل کا قتل بھی ہوئے بچھڑا بھی مار دیا گیا لیکن زمانے تک ان کے دلوں سے بچھڑے کی محبت گئی نہیں تھی وہی ذکر آج کی آیت میں میں نے پڑا ہے اللہ فرماتا ہے پھر یہ بچھڑے کو ایسا لے کر بیٹھے رہے جبکہ ان کے سامنے کھلی بھی نشانی آتی اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں میں ایسا لگتا ہے بچھڑا پلا دیا گیا ہے پی گئے ہیں بچھڑے کو اتنی محبت تھی جبکہ روشن آیتیں اور دلیلیں دیکھیں تو خلاصہ یہ ہے میرے عزیز کہنے کا مطلب کہ بعض چیزیں گمرائیاں ایسی ہیں جن کو چھوڑنے کے بعد بھی کچھوکے لگاتی رہتی ہیں برے گناہ بھی ایسے ہیں جن کو چھوڑنے کے بعد وہ دوبارہ دماغ میں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں ان کاموں کو حتمی طور پر اپنے تصور میں بھی نہ آئے اعوذ باللہ من شر شیطان الرجیم کسرت سے پڑے اعوذ باللہ من شر شیطان الرجیم من شر شیطان الرجیم اے اللہ مجھے میں پناہ مانگتا ہوں تیری مردود شیطان کی ان شرارتوں سے جو میرے دماغ میں ڈال رہا ہے تو یہ اسی کی طرف سے ہوتی یاد دلاتا ہے ایک بار اور چلا جاؤ اس کے لئے کسرت سے یہ پڑا کریں جب جب ایسا وسوسہ آئے کہیں اعوذ باللہ من شر شیطان الرجیم آج صبح گناہ سے توبہ کیا سوچا کہ نہیں کروں گا یہ گناہ لیکن رات ہوتے ہی پھر خیال آئے ایک بار اور کر لو میں بتا رہا ہوں فوراً اس وقت یہ پڑھو اعوذ باللہ من شر شیطان الرجیم اے اللہ میں تو چھوڑ چکا تھا شیطان مردود پھر مجھے لارہ ایسا وسوسہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان کی شرارت سے یہ باتیں یہاں تک ختم ہو گئیں اور آگے کی جو آیت میں نے تلاوت کی تھی آج کی اس میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کو ایک حکم یہ بھی تھا کہ یہ جب بیت المقدس میں جائیں تو سجدے کی حالت میں جائیں لیکن ان میں سے بہت سارے نافرمان ایسے تھے کہ وہ اپنی سرین کو گھسیڑتے ہوئے ایسے جا رہے تھے حکم ہوا تو سجدہ کر جائیں لیکن وہ مزاق کے طور پر سرین اپنے گھسیڑتے ہوئے اس طرح سے بیت المقدس میں جانے لگے ایک نافرمان یہ کیا انہوں نے اور پھر اللہ نے فرما تھا ہفتے کے دن شکار نہ کرنا سنیچر کے دن شکار کرنا ان کے لئے حرام تھا تو یہ بنی اسرائیل کیا کرتے تھے جمعہ کے دن جال لگا کے آتے تھے مچھلیوں کا اور اتوار کو جا کر لے کے آتے تھے کہتے ہم سنیچر کو شکار نہیں کیے جمعہ کو جال لگا تھے اتوار کو لے کے آئے پھر مچھلیاں کونسے دن فزی دیے تو اس طرح ہیلے بہانے کس کے لئے کرتے اللہ کے لئے وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی سوچتے ہیں جیسے کچھ لوگ زکاة چھپانے کے لئے کرتے سال ہونے سے پہلے پہلے کسی کو مالک بنا دیا بھئی سال نہیں ہوا میرے پاس وہ چھ مہینے رکعہ اس تمہارے دلوں کے حالات سے عبا خبر ہے اور اللہ نے فرمائے ہم نے ان سے گاڑا عہد لیا تھا کہ یہ چیزیں نہیں کرو گے پھر بھی انہوں نے کیا فَبِمَا نَقْضِهِم مِيْفَاقَهُم اللہ فرماتا ہے تو ان کی کسی بد عہدیوں کے سبب ہم نے ان پر لانت کی ہے یعنی وعدہ خلافی کرتے تھے یہ بنی اسرائیل یہودی توبہ کرتے تھے اے لاہندہ سے ایسا کبھی نہیں کریں گے بچڑے کی پوجہ میں لگ گیا فیرون سے تو نجات دیتے ہم سب چھوڑ دیں گے اللہ نے نجات دی پھر وہی کرنے لگ اور پھر اللہ نے ان سے فرمایا تھا کہ تم سجدہ کر کے جاؤ بیت المقدس میں یہ جان بوجھ کر کے انہوں نے اپنی پیچھے والا حصہ گھزیڑتے ہوئے زمین پر اندر گئے اور کہنے کا حکم تھا ان کو مغفرت مغفرت ہو اے لاہ تو لیکن وہ کیا کہہ رہے تھے حبت حبت دانہ ہی دانہ چاہیے ہمیں ایسی نافرمان قوم تھی اللہ فرما رہا ہے تسبی بولو مغفرت مغفرت اور وہ کہہ رہے ہیں گہوں جوار یعنی دانوں کے نام لے کر کہہ رہے تھے کہ یہ ملے ہم کو فلا ملے تو یہ نافرمانیوں کے سبب اللہ فرماتا ہے ہم نے ان پر عذاب نازل کیا ان پر لعنت اللہ فرماتا وَكُبِّ كُفْرِهِم وَقَوْلِهِم عَلَى مَرْيَم بُهْتَانًا عظیمًا اور اس لیے بھی اللہ نے ان پر لعنت کی کہ انہوں نے کفر کیا اور مریم پر بڑا بہتان باندھا یہ 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 یہودی ہی تھے جو حضرت بی بی مریم پر تحمت لگاتے تھے کہ عورت ناپاک ہے بغیر شوہر کے اس کو بچہ کیسے ہوا اس نے غلط کاری کی ہے بدکاری کی ہزار تحمتیں سیدہ بی بی مریم سلام اللہ علیہ وہ عفت معاب تھی تاہرہ تھی زاہدہ تھی عابدہ تھی بطول تھی جن کو کسی بشر نے چھوا نہیں ان پر ان یہودیوں نے تحمت کی بوچھار لگائی اس پر اللہ تعالی ورماتا ہے کہ ہم نے ان پر لانت کی ہے اب یہاں سے پھر میرا ٹاپک چلے گا کہ یہودی لانت شدہ قوم کیوں ہے کیونکہ آج مجھے بتانا ہوگا کہ آج بھی یہود پوری دنیا میں اپنے پنجے گارنے کے لئے کس کی اگناک میں دم نہیں کیا ہوا سارا سارا یہ جو کھیل دیکھ رہے آج دنیا میں اتھل پتھل ہو رہی ہے یہ چند شر پسند یہودیوں کی وجہ سے مجھے کہتے ہیں کچھ لوگ انٹی جیوز ہیں آپ سارے یہودیوں کے انٹی تھوڑی نہ ہے جو ایمان والے تھے ہم ان کے مخالف نہیں ہیں جو اللہ کو ایک مانتے ہیں انبیاء ایمان لاتے ہیں وہ یہودی تھے پہلے زمانے میں ہم تو تمہارے کرتود کے مخالف ہیں ہم تمہارے تمام یہ مظالم کے خلاف بولتے ہیں جو تم آج پوری دنیا پر ڈھائے ہوئے ہو انہوں نے خفیہ تنظیمیں بنا کر رکھی ہیں یہ عیسائیوں کو بھی برباد کرنا چاہتے ہیں مسلمان کو بھی ان کا صرف اور صرف نظام ایک ہی ہے کہ دنیا بنی ہے تو صرف یہودیوں کے لئے بنی ہے راج ہوگا تو صرف یہودیوں کا ہوگا باقی ساری انسانیت غلام ہوگی اس پر میں انشاءاللہ آگے گفتگو کروں گا یہاں میشہ وعدہ خلافی کرتے ہیں وعدہ توڑتے اب اندازہ کرو یہودی جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ سکتے ہیں تو تمہارے سے کیا ہوا وعدہ کیسے نہیں توڑیں گے یہ تو پل بھر میں توڑیں گے اور اللہ سے ایسے وقت میں وعدہ کرتے تھے جب آسمان اتار کے ان کے سروں پر رکھ دیا گیا وعدہ کی آئندہ سے کبھی نہیں کریں گے انہیں معلوم اللہ کی طاقت کیا ہے اس کے باوجود وہ اللہ کا وعدہ توڑتے تھے اب اللہ کا وعدہ توڑنے والی قوم کیا تمہارے بھروسے کے قابل ہوگی تم بھروسہ کروگے حیرت ہے آج سعودی عرب اسرائیل پر بھروسہ کر رہا ہے جو اللہ کا وعدہ توڑتی ہے وہ سعودی کا وعدہ کیوں نہیں توڑے گی یہی یہود ہیں جو آج اسرائیل میں حیرت ہوتی ہے ابھی سعودی عرب نے اپنے تعلقات جو استوار کی ہیں اسرائیل سے وہ یوں ہی نہیں کیے اس کی وجہ ہے میں نے اس سے قبل شاید کسی محفل میں آپ سے کہا تھا سعودی عرب کو خطرہ ایسا لگنے لگا خطے میں کہ ہمارے دشمن بڑھ رہے ہیں کیونکہ ترکی اب بابان کے دوحل بولنا شروع کر چکا ہے ترکی اپنی طاقت میں بہت آگے بڑھ رہا ہے ترکی اپنا الگ الائنس بنا رہا ہے کیونکہ سعودی عرب کا وہ آئی سی احمی حصہ پہلے سے ہے ایک ارگنائزیشن ہے اسلامی کنٹریز کا ترکی اس میں سے الگ ہو کر پاکستان اس میں سے الگ ہو کر ایران الگ ہو کر چینہ کو بھی شامل کر رشیہ کو بھی شامل کر قطر کو بھی لے کر یہ اپنا الائنس بنانے لگ گئے خوف یہ سیاسی معاملات ہیں جو دنیا کی سیاست پر نظر رکھتے ہیں اچھی طرح جانتے ہیں اب سعودی کو خطرہ ایران سے ہوا خطرہ ترکی سے ہوا تو گود میں جا کر بیٹھا اسرائیل کی ہے کہ آپ ہمارے ماہی باپا ہو آپ ہماری اپازت کر لینا اسرائیل نے ساپورٹ سعودی کو ملا اور یویے ای کو ملا دبائی کی امارتیں ہل رہی ہیں کس بات پر خوف سے ہم نے تو آسمان چھوٹی ہوئے امارتیں بنائی سیکوریٹی تو نہیں ہے جب آس پاس کے دشمن ملک یعنی ملک دشمن ہو جائیں گے تو خطرہ ان کی بیلڈنگ پر بھی ہمیشہ لہرہ رہی ہیں خوف سے تو ظاہر سی بات ہے کسی ایسے کا ہاتھ ان کو چھائیے لیکن انہوں نے کس کا ہاتھ پکڑا اسرائیل کا ہاتھ پکڑا یہ ہے حصل وجہ ان کو اپنا خود کا علاقہ محفوظ کرنے کے لئے اسرائیل کا سہارا لینا پڑا لیکن یہ وہ قوم ہے جو اسلام کا نام لیتی کاش یہ قرآن پڑے ہوتے تو میں سمجھتا ہوں ذرا برابر ان کے دل میں ایمان ہوتا تو کبھی ایسی قوم پر بھروسہ نہیں کرتے جس قوم پر اللہ نے ہر نماز میں ہر رکعت میں لانت کرنے کا حکم دیا غیر المغضوب علیہ ولد ملانا کہاں کہاں اسلام ہے ہاں تمہارے سیاسی معاملات کے لئے ہاتھ ملا چوم لو تم کو جو بوسے دینا ہو بوسے دیلو تمہارے معاملات الگ ہیں لیکن میرے عزیز اس طرح راستے ہموار کر لینا کہ تو میرا بھائی میں تیرا بھائی آگ اور پانی ایک ہو نہیں سکتے دیکھ وعدہ خلافی کرنے میں مشہور ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ سعودی کا وعدہ کب تک پورا کرے گی دیکھو آپ انتظار کرو ان کے اوپر ہاتھ رکھا یہ کب تک رہے گا جب تک اس کا خود کا مفاد رہے گا اس وقت تک اس کا ہاتھ رہے گا اور جہاں بنانا ہے جو مدینے تک جائے گا اسرائیل اتنا بڑا بنے گا کہ شام بھی اس میں آئے گا جارڈن بھی اس میں آئے گا اور پھر عراق کا کچھ حصہ آئے گا اور مدینے تک آئے گا سعودی عرب اتنا بڑا ایک اسرائیل بنانے کا خواب ہے آپ میپ دیکھ ہل جائیں گی اور اللہ رب العزت ہلائے گا کیوں نہیں اس لئے کہ پوری امت مسلمہ کے ساتھ تم نے دھوکہ کیا ہے خادم الحرمین شریفین کہہ کر یہ جن کے وارے میں اقبال نے بہت پہلے کہا تھا یہی وہ شیخ حرم ہے جو چھرا کے بیچ کھاتا ہے گلی میں بوزر دلق اویس چھادر زہرہ یہ اقبال کا قول ہے یہاں جتنے مقدسات تھی ان کو بیچ کر کھانے کے لئے بیٹھا ہوا شیخ حرم ہے یہ درحقیقت یہ نہ خادم الحرمین ہے نہ خادم الاسلام ہے نہ خادم المسلمین ہے یہ تو صرف خادم اليہود ہیں خادم اليہود ہیں وہ جو کہیں لانت شدہ قوم کیوں ہیں کن حرکتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو قیامت تک ملعون کہا ہے یہ لانت ہوتی رہے گی اللہ رب العزت اس قوم کی نہوستوں سے ہمیں بچا ہے اور اس کی تمام دراندازیاں جو اسلام اور مسلمانوں کے لئے ہو رہی ہیں مولا تعالی اسلام اور سنیت کو ان کی دراندازیوں سے محفوظ رکھے خلاق العالمین یہود و نصارہ کی تمام برے منصوبوں کو تُو خاک میں ملا دے اسلام و سنیت کا بول بالا فرما دے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سلام علیکم